اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسین اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرنٹ افیرز دوستو پاکستان نیوی کے چیف تبدیل ہو گئے ہیں اور جانے والے نیوی چیف نے ایک تقریر کی اور انہوں نے ہمیں اہم باتیں بتائی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے فرگیٹ کارویٹس پٹرول کرافٹس جو ہیں انہیں سروس ٹاکس گروپس میں وان ٹو اینڈ تھری میں تبدیل کر دیا ہے اور ان کو پرمنٹ سیکشننگ کر دی گئی ہے کراچی گوادر اور امارہ میں اور ہم نے اپنے بیس ایوییشن کو بھی ویسٹرن بورڈر پر ڈے اینڈ نائٹ ایکٹیو کر دیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ کریک ایریا انٹیگریٹڈ سٹوائک گروپس آف مارینز اینڈ ایس ایس جی این مطلب کہ جو کریک کا ایریا ہے جو کہ پاکستان نے اپنی نقشے میں بھی شامل کیا تھا جو نیا نقشہ پاکستان نے جاری کیا ہے تو اب پاکستان کی جو نیوی ہے انہوں نے وہاں پہ اپنے مارینز اینڈ ایس ایس جی این کے جو گروپس ہیں انہیں بھی تینات کر دیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان نیوی کے جو فیوچر ہے فیوچر کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی ہمیشہ آٹھ سے نو میجر شپس پر کام کرتی تھی مگر اب پاکستان کا جو پلان ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے اور اب پاکستان نیوی کا جو فلیٹ سائز ہے وہ تقریبا 50 پلس شپس پر مشتمل ہوگا انکلوڈنگ 20 میجر شپس جن میں ٹائپ 054A اور نئے شامل ہونے والے ڈسٹوائرز شامل ہوں گے پھر انہوں نے بتایا کہ ٹائپ 540A جو ہے وہ تقریبا 2021 سے 2023 کے درمیان شامل ہو جائے گا اور چار ترکی سے حاصل ہونے والی جو میلگین کلاس شپس ہیں وہ بھی 2023 سے 2025 کے درمیان میں شامل ہو جائیں گی اور اسی کلاس کی جو پانچویں شپ ہے وہ پاکستان میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے بنیاد پر یہیں ڈیزائن ہوگی اور یہیں پہ وہ بنائی جائے گی پھر انہوں نے بتایا کہ جو 2300 ٹن کا یرمو کلاس پینس یرموک ہے وہ پاکستان نے انڈکٹ کر لیا ہے اور تابوک جو ہے جلدی انڈکٹ کر لیا جائے گا پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان ڈیوی سکس اڈیشنل ٹینجر یعنی کہ جو لارجر ٹینجر ہے ان کو جو ہے لینے جا رہی ہے یعنی کہ جو ڈسٹوائرز ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس ٹیم پاکستان کے بعد جو سب سے ہیوی شپس آ رہی ہیں وہ ٹائپ زیرو فائی فور اے ہی ہیں اگر ان سے ہیوی اگر پاکستان کوئی خریدتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ڈسٹوائرز ہی لینے جا رہا ہے اور ان کے مطابق پاکستان جو ہے وہ ان سکس اڈیشنل شپس کا جو ہے وہ کونٹریکٹ کرنے جا رہی ہے اب یہ وہ کس سے کریں گے اور کس ٹائم فریم میں ہی آئیں گے یہ تو انہوں نے نہیں بتایا لیکن پاکستان ڈسٹوائرز لینے جا رہی ہے اور یہ ایک بہت اچھی خبر ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ٹونٹی گن بوٹس جو ہیں وہ انڈیکٹ کر لے گی پاکستان ڈیوی دوہزر پچیس تک پھر انہوں نے بتایا کہ جو آٹھ ہنگور کلاس کی سمرین پاکستان لینے جا رہا ہے جن میں سے ایک جو سمرین ہے وہ پہلے ہی پاکستان میں موجود ہیں جسے ہم ٹائپ 039A بھی کہتے ہیں یوان کلاس بھی کہتے ہیں اور ہنگور کلاس بھی کہتے ہیں وہ پاکستان اسے جو ہے ٹریننگ پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے جو کہ پاکستان کے راچی شیب یارڈ میں موجود ہے اس ٹائم ٹھیک ہے پھر انہوں نے بتایا کہ تین ایٹی آر جو پاکستان نے انڈیکٹ کر لیے ہیں اور وہ پاکستان میں سروس میں ہیں اور پاکستان جو ہے مزید دس ائرکرافٹ جو ہے وہ لینے جا رہا ہے ایوییشن کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں جو نیوی ایوییشن ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بتایا جو امریکن پی سی سی ہے جہاز اس کو رپلیس کریں گے یہ جو دس جہاز ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے بتایا کہ جو کمرشل ایئرکرافٹ ہیں وہ سیلیکٹ کر لیے گئے ہیں اور ان میں جو ایویونکس اور سینسر لگائے جائیں گے وہ ایٹی آر کے ہی ہوں گے پھر انہوں نے بتایا کہ جو سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ اس کے اندر جو ہے کہ جو کمرشل جیٹ سیلیکٹ کیے گئے ہیں ان میں جیٹ انجن ہوں گے نہ کہ ٹربو پروب اور جو پرائن انجن ہیں وہ نہیں ہوں گے بلکہ جیٹ انجن ہوں گے جس سے ان کی سپیڈ بھی انکرویز ہوگی اور ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی پھر انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے جو ہے میل یو ای بی کا کونٹریکٹ کر لیا ہے جیسا کہ چائنہ کا لانگ ونگ ہے اور امریکن لانگ رینج والے جو ڈرونز ہیں اس طرح کا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو مارین فورس ہے مارین فورس ہے اس کو بھی ڈویجن لیول کا سائز کا بنا رہے ہیں اور جو ایس ایس جی این کی جو فورس ہے وہ ایک چھوٹی فورس کی اس کو برگیڈ سائز کی فورس میں کنورٹ کیا جا رہا ہے سب سے اہم بات جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے اور پاکستان کے بہت سے متبعہ اگر ہم یہ ویڈیوز مناتے ہیں تو میشہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ بھائی پاکستان ہیپرسونک پر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو سب سے خوشکمری کی بات یہ ہے کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ ہیپرسونک کروز مزائل پر کام کر رہے ہیں یہ بلسٹک مزائل ہوگا ہیپرسونک بلسٹک مزائل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ابھی اس کی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں اس مطلب جو سپیچ ہے ان سے صحیح وہ نہیں اندازہ ہوا کہ یہ بلسٹک ہے یہ کروز مزائل ہوگا لیکن ہیپرسونک مزائل پہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً جو رہشیا نے جو اپنا کیانم کہتے ہیں کچھ دنوں پہلے ایک شپ سے اپنا ہیپرسونک مزائل کا ایکسپیرمنٹ کیا تھا تو یہ تقریباً اسی قسم کا ہی مزائل ہوگا اس کا نام پی ٹو ایٹ ٹو پلس ہوگا یعنی کہ پی دو سو بیاسی پلس تو یہ نام ہوگا اور یہ ایک ہیپرسونک مزائل ہی ہوگا پاکستان نیوی کے اس کے علاوہ جو پاکستان نیوی کے جو چیف تھے انہوں نے جو کچھ باتیں بتائی ہیں وہ بہت ہی خاص تھی اور واقعی چکا دینے والی تھی کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ لیزر وائپن پہ بھی کام کر رہا ہے جیسے کہ امریکن نیوی نے کچھ عرصہ پہلے جو ہیں لیزر وائپن سے جو ہیں ڈرونز وگرہ گرانے کا ایکسپیرمنٹ کیا تھے تو بالکل اسی ٹکنالوجی پاکستان بھی کام کر رہا ہے اور اس سے بھی اچھی خبر یہ تھی کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ یو یو اے پہ بھی یو یو بی پہ بھی کام کر رہی ہے یعنی کہ انمائنڈ انڈر وائٹر وائکل انمائنڈ انڈر وائٹر وائکل جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور یہ پاکستان نیوی جو ہے اس کا ایک فیوچر ہوگا بلکہ پوری دنیا کی جو نیوی زمان کا جو فیوچر ہے وہ یہی ہوگا کیونکہ یہ جو وائکل ہے وہ ایک قسم کا پانی کے اندر درون ہے ٹھیک ہے پانی کے اندر جیسے سمرین ہے تو یہ ایک سمرین درون ہے ٹھیک ہے انڈر وائٹر وائکل تو اس کے بعد جو انہوں نے لاسٹ چیز بتائی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ ہربا کروز مزائل جو ہے اس کو سمرین کے اندر انسٹال کرنے جا رہی ہے یہ بھی ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ پاکستان کا ایک بہترین کروز مزائل ہے جو کہ اب سمرین سے بھی فائر ہو سکے گا تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جو ہے لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ آج کی جو یہ بہت اچھی اچھی نیوز تھی یہ پاکستان کے لئے کیونکہ پاکستان نیوی کی طرف سے کچھ خاص قسم کی اچھی نیوزز جو ہیں وہ نہیں آ رہی تھی پاکستان نیوی بہت مطلب ہے کہ انڈیا نیوی کے حساب سے پیچھے تھی لیکن پاکستان نیوی کچھ عرصے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کرتی جا رہی تھی لیکن آج جو چیفز کی طرف سے جو نیویل چیف ہیں ان کی طرف سے بہت اچھی سپیچ کی گئی اور انہوں نے بہت کھل کے جو ہے سب چیزوں کے بارے میں بتایا کہ فیوچر میں پاکستان نیوی کیا کیا اچھیو کرنے جا رہی ہے تینک یو سو مچ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکر کریں اللہ حافظ